دنیا کا کتنا ہی بڑا سرابی ہو ایک دم ڈرنک اور ٹنکی ہو پھل پیتا اور پیے بینا ایک منٹ نہیں رہ سکتا ایسا سرابی ایک بوند سراب کو نہیں چھوپائے گا اس کو ٹچ تک نہیں کرے گا یہ اپائز آج میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کر لیا نمسکر دوستو میں جوتلسکار کمل آپ سب کاردی کا بینندن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس پیاری یوٹیوب چینل ایسٹرو کمل میں دوستو سراب زو ہے یہ اتنی گندی چیز ہے اچھی چیز بھی اپنے لئے اپنے استان پر اچھی ہے تھوڑا کیونکہ ہر چیز میں تو کوئی پوری طرح گندی ہوتی ہے نہ پوری طرح اچھی ہوتی ہے تو یہ جتنے پرتیست گندی ہے میں ان پرتیست میں گندی کی بات کرتا ہوں کہ ایک تو فیمپڑوں کو کھا جاتی ہے سریر کو کھا جاتی ہے دھن کو کھا جاتی ہے کب کھا جاتی ہے جب آدمی خوب ڈرنکر بن جائے ٹینکر بن جائے اس کا وہ ہی بن جائے بس انڈیلتے جاؤ انڈیلتے جاؤ انڈیلتے جاؤ تو بہت آنے کارک ہے ہاں کبھی کبھا جیسے ڈاکٹر لوگ لیتے ہیں جیسے کوئی بڑے آفسر لوگ لیتے ہیں بڑی ایک والیٹی کے لیلی تھوڑی سی اپنے گھر میں سو گئے کام کتم وہ کوئی زیادہ نسہ نہیں مانا جاتا ہے اس کو اپنی تھکان کو میٹانے کے لیلوگ سراب پیتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بری بات بھی نہیں ہے اگر بری بات ہوتے تو سراب اتنی ہائی سوسائٹی میں چلتی بھی نہیں ہے لیکن بری بات تک ہے جب کوئی سراب پی کے اپنی بیوی کو مارتا ہے اس کے بچے ہوتل پر کپ پلیٹ دوتے ہیں وہ گر میں پورام مچائے رکھتا ہے گر کے برتنوں کو گلی محلے میں فینک دیتا ہے گلی محلے کے آس پاس کے لوگ تھو تھو کر کے اس کی بیجتی کرتے ہیں اس کی تو کیا بیجتی کرتے ہیں اس کے پریوہر کی بیجتی کرتے ہیں بیچاری بیوی جو سات میں رہتے ہیں اس کی بیجتی ہوتی ہے وہ گر سے نکلتی ہے لوگ اس کا سنجھتے ہیں تو اپنے پتی کا سمجھاتی ہیں سمجھانے سے پتی سمجھ گیا ہوتا تو کب سے بچاری جب سے سادھی کر کیا یہ سمجھائی تو رہی ہے کوئی سمجھتا وہ مستانے پتی سمجھ گیا ہوتا تب تک سراب چھوڑ دی لیکن آج بھگوان کی کرپا میں آپ کو ایسا سنیوگ بتاؤں یہ ٹوٹکا نہیں یہ سنیوگ ہے ست پوچھو تو یہ سنیوگ ایسا سنیوگ ہے اتنا زبردستہ سنیوگ ہے یعنی یہ سنیوگ میں آپ نے کام کر لیا تو پھر آپ کا پتی جیون بر سراب کی طرف آنکھ اٹا کر کے نہیں دیکھے گا جیسا کوئی ہمارے جیسا برمچاری آدمی کسی استری کی طرف آنکھ ٹا کر کے نہیں دیکھتا ہے بیسے ہی کوئی بھی آدمی جو سرابی ہو وہ سراب کی طرف آنکھ اٹا کر پھر نہیں دیکھے گا اسی دن سے اس کا سراب سے تانتہ کٹ جائے گا پتن کٹ جائے گی ڈور لٹ جائے گی اپائیے 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 کی ایک بات پر ہمیسا گوھر کریں دھیان رکھیں کہ آپ کا پتی سرا پکر کے گھر میں آ رہا ہو اس بات پر ہمیسا دھیان رکھیں گلی مولے سے وچن کرنا شروع کر دے کئی سلوہ دور سے بھی آتا ہو تو اس کو باج کرنا شروع کر دے یدی اس آدمی کی چپل کھل کر کے اُلٹی گر گئی اس آدمی کا جوتا جس جس سمیں اس نے کھولا ہے وہ اُلٹا گر گیا یہ سنیوگ یہ بھگوان کہ آپ پر کرپا ہوگی تب ہی ہوگا بھگوان سے پراتھنا کرو گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا پکا تو بھگوان سے پراتھنا کرو کہ بھدرنگ بھلی یہ جس بھگوان کو بھی آپ مانتے ہو سائن بابا گنیشی مہارا دورگا ماتا کشی کو مانتے ہو سے پراتھنا کرو کہ ماتا جی میرے پتی کو سراب شوڑانے کا کو چھپائے کرو تو طریقہ کرو ماری گرگستی آرام شروع چل جائے ہم بھی آپ کے بھکت ہیں آپ کے پوزہ کریں آرام شروع آرام شروع بھگوان سے پراتھنا کرو گے تو کیا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی سائیوگ بن جائے گا جس دن سائیوگ بن گیا سمجھ لی آج ابھی آپ کے ہاتھ میں آگئی بس بول آپ کے پالے میں آگئی اب آپ کو ڈانے کی جڑھ اترنی ہے جس دن آپ کا پتی سرا پی کر کے گھر میں آئے چپل کھولے جوتا کھولے بھونٹ کھولے کچھ بھی کھولے جو پہن رکھا ہے وہی کھولے گا جو بھی کھولے وہ کھولتے ہی کیا گھر الٹا گر گیا بھاست مدہ آگیا اپ کو وہی جوتا اٹھائیے اس کے برابر کا آٹہ لیجیے کوئی بھی آٹہ ہو گن کا ہو تل کا ہو مکی کا ہو کسی بھی چیز کا آٹہ ہو کوئی بھی آٹہ ہو باذری کا جوان کوئی بھی اس کے برابر آپ کو آٹھا لینا ہے آٹہ لے کر کے آپ کو روٹیاں بنانی لیکن کیسے بنانی ہے روٹیاں توے پرنے بنانی ہے روٹیاں بیلن چکلوٹے روٹی برنے بنایاں آپ کو کسی برتن پر ایسے ہی ہاتھ سے کیا اور بینا طوے کے چاہیے یہ تو کوئی دیکھت نہیں ہے یہ تو چلا بھی ہو بینا طوے کے سیکنا ہے اور بینے چکلے کے بیلنا ہے سمجھ گئے نا چکلے کے بیلنا چوٹے چوٹے کچھ بھی آپ یہ مس سوچیں خوبصورت نہیں بني آپ کو کہیں کسی کو محمان کو نہیں جماں نا خوبصورت نہیں بني کوئی دکھت نہیں کوئی بیٹی بیٹی کو دیکھنے والے نہیں آئے جس کے لئے بڑے روٹی بنانے پڑے گی ہے جہاں دہنے پڑھی گ chacun کیوں نےodكبر جیلڈی بانا کر ای passa عمانی جو روٹیاںد کر اکر آپ کو کتوں کو ڈالیں جتنےRIA جسے آج کتے اس روٹیاں جب بھی آپ کا پتی سراب پی کھائے ایک بار آئے دو بار آئے تین بار آئے یا ایسی ہے اب سراب پی کے نہیں بھی آئے تو بھی آپ یہ کام کر دینا کیونکہ اس سے کیا ہے کہ پھر جندگی میں کبھی پیائے گا ہی نہیں اس کے جانبی نہیں آئے گا سراب اُتر جائے گا سراب جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو بھول گیا وہ برسوں پہ لے کی ہوئی کو اسی طرح سے آدمی سراب کو بھول جاتا ہے برسوں کے لئے سراب کو بھول جاتا ہے جن سے اس کو یاد دینے رہتے ہیں تو آپ بھی ایسا کام کیجئے وہ سراب کو بھول جائے گا جندگی بٹچ میں کرے گا بس روٹیاں اٹھا کر کے آپ کو کتوں کو ڈا دیں کتوں کو روٹیاں دیتے رہیے دیتے رہیے وہ سراب چھوڑتا رہے گا چھوڑتا رہے گا آپ ایک دن کیا نا آپ نے ترمت آپ کو بھوگان کے کرپا سے پرمہ ملے گا ماتارانی کی کرپا سے آپ کے پتی کی سراب اسی دن سے چھوڑ جائے گی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ لائک ضرور کر رہا اپنا کمنٹ دینا ویڈیو پر اور بھی آپ اگر میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو بھی کئی نہ کئی سراب سے کچھ پریسانی ہے تو یہ بات کو یاد رکھیں کہ آپ جیسے اور بھی لوگ ہو سکتے جن کو سراب سے پریسانی ہے تو یہ ویڈیو خوب شیئر کریں جتنا شیئر کریں گے لوگ دیکھیں گے ان کے جیوان میں کچھ اچھا ہی ہوگی آپ کو بھی شفل ملے گا آپ کو بھی آسیرواد ملے گا آپ کے جیوان میں بھی بلے بلے ہو جائے گی بارہ پچیس ہو جائے گی جندگی مست ہو جائے گی لوگی اچھا لگا تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں پہلی بار اب ہمارے چینل پر آئے دو چینل کو سبسکرائب کریں جائے سلی کرشنا مترو موسیقی